ہلو سٹوینٹ سلام علیکم آپ لوگ کو پتا ہے کہ آج ہم سکول میں کوپی چک کر رہے ہیں آپ لوگ کی جو ہوموک ہیں ان سب کی چیکنگ ہو رہی ہے تو آپ لوگ کا آج کوپی چیکنگ ہے تو آپ لوگ ضرور اس کو چک کروائیں اپنے کوپیز کو اور وقت پر آئیں سکول اور چلو کل ہم نے سمپل باس ٹینس اور سمپل پریزن ٹینس ہم نے پڑھا آج ہم پڑھیں گے وکیبلیری read these pairs of sentences یہ pairs of sentences کو pair بولتے ہیں pairs ملکہ جوڑی کو بولتے ہیں pairs of sentences یعنی دو sentences جو ہیں pairs of shoes بولتے ہیں دو جوتے کو جو بھی دو جوڑی ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ pair بولتے ہیں pair of sentences pair of shoes تو فرسٹ ہے Neil had a dream when he was a little boy بی Neil and his father took a ride in a small plane فرسٹ میں کہہ رہا ہے Neil had a dream Neil کو ایک ڈریم تھا سپنا تھا Neil کے کچھ سپنے تھے جب وہ چھوٹا تھا Neil اور اس کے فادر نے ride کیا تھا یعنی وہ لوگ سوار ہوئے تھے اے small چھوٹے سے plane میں تو little ملپ بھی چھوٹا اور small ملپ بھی چھوٹا اسی کو کیا بولتے ہیں synonym بولتے ہیں دو ایسے words جن کا meaning same ہو کیا ہے اس کا meaning چھوٹا little ملپ چھوٹا small ملپ بھی little دونوں کا دو words ہیں meaning ایک ہے تو اس کو بولتے ہیں synonym سیم ادھر اے بی اے میں Neil had a dream when he was a small boy نیل and his father took a ride in a little plane تو یہاں نیل یہ دیکھو اوپر والے میں little اور small use کیا نیچے والے میں small پھر little use کیا same sentence میں اس کا مطلب کیوں کیوں کیا ہے کیوں کی اس لئے کہ small کا مطلب بھی چھوٹا ہوتا ہے little مطلب بھی چھوٹا ہوتا ہے دونوں سیم ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے in the sentences above the words words in color are synonym یہ color میں جو words ہیں وہ کیا ہے synonym ہیں اس کا مطلب کیا ہے this means that they have the same meaning synonym مطلب ان کے meaning same ہیں synonyms help us make our writing better and more interesting synonyms سے ہمیں کیا ہوتا ہے ہم اس کے ذریعے ہم کسی بھی letter کو کسی بھی sentence کو بہت اچھے سے ہم present کر پاتے ہیں بہت اچھے سے لکھ پاتے ہیں بتا پاتے ہیں اسی لئے ہم synonym words ہمارے لئے بہت important ہیں تو یہ دونوں small and little اس کے علاوہ اور بھی بہت سے words ہیں جو same meaning رکھتے ہیں لیکن word الگ الگ ہے meaning same ریوی 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 ریویی ریوی ریویی سینٹینسیز مدھر بیکٹ اے ڈیلیشس ڈیلیشس کیک فور مائی برچ ڈی تیسٹی اور دیلیشس دونوں سیم میننگ رکھتے ہیں تو دونوں ہم یوز کر سکتے ہیں ایک سنٹنس کے لئے دونوں اگر کر سکتے ہیں مدھر بیکٹ تیسٹی کیک فور مائی برچ ڈیلیشس کیک فور مائی برچ ڈی سےیم سنٹنس ڈیفرین grin مائی فرین مدو is a nice girl میری دوست مدو ایک اچھی لڑک ہے اب اس کا سیم میننگ کے لئے کوئی اوہی ور سے تھرلڈ نہیں ڈیلیشیس نہیں اپسیٹ نہیں پرامیس لولی ہاں لولی ہے تو my friend my friend مدو مدو is a lovely girl میری friend مدو ایک لولی گرل ہے nice girl ہے lovely girl ہے سیم میننگ ہے یہ انہوں سینونیم ہے نیکس سے تھرٹ father said that he would take us out for ice cream father said کہ father نے کہا کہ وہ ہمیں باہر لے جائیں گے ice cream کھلانے کے لئے father said father نے کہا کوئی بات ہم جب ہمارے پاپا ہم سے کوئی بات کہتے ہیں لانے کو اس کو کہتے ہیں کیا اس کے لئے دوسرا ورڈ کیا ہوگا thrill delicious upset promise ہاں promise تو father promised آئے گا father promised e-r-o-m-i-s-e-d promised father promised father نے آگی پھر sentence آپ پورا complete کیجئے father نے promise کیا تو promise اور set کیا ہے synonyms ہیں these two words are synonyms the farmers were sad when it did not rain father جو farmers تھے یعنی جو کسان تھے کھیتی باری کرنے والے تھے وہ بہت sad تھے sad ملہ بہت پریشان تھے بارش نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی ہے تو پانی کی جب قلت ہوتی پانی کم ہوتا ہے تو بارش نہیں ہوتا ہے تو ہمارے فصل سوک جاتے ہیں ہم جو کھیتوں میں اگائے ہوتے ہوتے سوک جاتے ہیں اس لئے فارمرز بہت پریشان ہوتے ہیں تو پریشان تھے sad تھے they were sad farmers were sad sad ملہ پریشان تھے sad کا synonym meaning synonym about کون سا ہوگا thrill delicious upset upset ہوگا تو یہاں the farmer the farmers f a r m e farmers were upset ups t upset farmers کیا تھے بہت upset ہے تو یہاں upset کا word ہم use کر سکتے ہیں fifth my sister is happy about going on a trip with her classmate my sister is happy 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 کا کوئی اور word ہوگا کی نہیں happy کا synonym ہے وہ کون سا ہے happy thrilled یہ thrilled ہوگا my sister was thrilled my sister is thrilled my sister is thrilled my sister is thrilled and happy are synonym words they are same words you can use happy or thrilled بہت friendly ہوتے ہیں یعنی بہت دوستی دوست جیسا ہوتے ہیں ہمیں سمندری سفر کرنا چاہیے second the d-r-e-n children c-h-i-i the children spelling as c-h-i-l-d-r-e-n children the children are collecting money to buy books for their school library library l-i-b-r-a r-y the children are collecting money to buy books for their school library یعنی بچے school library کھولنے کے لئے کیا کر رہے ہیں books buy کر رہے ہیں خرید رہے ہیں school library شاباش take an take an amrela u-a u-a-m-b-r-e-l-a take an amrela it is hot outside today t-o-d-a take an amrela یعنی ایک amrela u-a it is hot outside today آج بہت گرمی اور ویسے گرمی ہے بھی آج بہت گرمی آپ باہر دیکھیں تو take amrela amrela سے کیا ہوتا ہے amrela آپ کو سایہ دیتا ہے تو جس سے آپ سایہ میں رہتے ہیں ہمیشہ گرمی ڈیریکلی آپ پر پڑھتی نہیں ہے fourth i have to write a report r-e-p-o-r-t report r-e-p-o-r-t report na i have to write a report about my visit to orange farm in nagpur orange i have to write a report about my visit کہ میں نے جب میں دیکھنے گیا تھا orange farm اورنج کے باغ کو ناکپور میں تو یہاں orange ہے o-r-n-g orange report r-e-p-o-r-t report fifth the pictures p-i-c-t-u-r-e-s pictures the pictures in the album were taken by my father album میں جو pictures ہیں ان کو میرے father نے لیکھیں جا تھا taken by my father تو picture کیا ہوگی ہے p-i-c-t-u-r-e-s pictures pictures in the album تو یہ words ہیں جو آپ کو لکھنا ہے اپنے copy میں تو امید ہے آپ لوگ اس کو لکھیں اور میں آپ کو بیج بھی دیتا ہوں آج copy checking بھی ہے تو آپ لوگ اس کو کر لیں دیتا